اور میں اوفا خریش سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج بات کریں گے پاکستان کے انسٹیبلیٹی کے حوالے سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکانومی میں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ بہتری آنا شروع ہوئی لیکن آج ایک دفعہ پہ ڈالر جو ہے روپے کے مقابلے میں وہ تاریخ کی انہیسٹری کی ہائیسٹ لیولینے 245 پلس میں جا چکا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں آئی ایم ایپ کے ساتھ ہمارا جو اناؤنس ہوا تھا کہ ون پوائنٹ ون ٹو بلین یو ایس ٹالر کی جو انسٹالمنٹ ہے وہ ہمیں ملنے والی ہے لیکن اس میں ابھی بھی کچھ چیزیں ہونا باقی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا بائی الیکشن بھی بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو جس میں انہا خان نیازی کی پارٹی جو ہے پاکستان طریقہ جیتی ہے کیا ڈیٹیلز ہیں کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ رکھ پائے گا اور پاکستان اس وقت ایک ہائی رسک زون میں جو نیا لیٹسٹ ایک چارٹ آیا ہے اکورڈنگ تو دیٹ پاکستان is on number four جو ان کنٹریز میں جو ڈیفالٹ کے بالکل پاس مدید ہے آیا پاکستان بھی اس میں جا سکتا ہے یا ریورس بیک ہو سکتا ہے ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اپنی چینل کو سبسکرائب کرنا بیل اور نائی کا بٹن دبانا نہ بولیں بعد ہم اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کی کرائیسز کے حوالے سے پاکستان اس وقت ایک تو ایکانومی کی کرائیسز ہے لیکن اس ایکانومی کی کرائیسز کے پیچھے کیا چیز ہے وہ بہت اہام ہے بتانا ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی فرڈل میں ایک کچھ پارٹیز کی حکومت ہے سن میں پاکستان پیپلٹ پارٹی ہے خیبر پکنخواہ پنجاب اور بلوچستان میں پاکستان تیاری کی انصاف یا وہاں پہ بھی ایک میکسر چل رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے سپیشلی جو کاروباری لوگ ہیں بزنس کمیونٹی ہے وہ کافی ڈاؤن ہے اور پریشان بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایپ کے ساتھ ہماری جو کلیرنس ہے وہ انفورچنیٹلی نہیں ہو رہی ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ چیزیں شاید سپیڈی ہوں گی لیکن نہیں ہو سکی پہلے ہی تقریباً پکٹی فائیو ڈیز سے ٹو منس کا ڈیلے ہوا اس حکومت کی طرف سے اس نے کافی نقصان دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آہ وہ جو کنڈیشنز لگاتے جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں چاہ یہ والی چیز تو نہیں کیا رہا آپ لوگوں نے یہ کر کے لے آئے نظرہ وہ ہمارے ہاں سرکار کے دفتر میں کبھی جانے کا اگر اتفاق ہو تو وہ اسی طریقے سے دوڑے لگواتے ہیں آپ ایک چیز لے جائیں گے فائل اچھا جی اس میں تو یہ یہ اچھا اچھا ٹھیک ہے سر چلیں یہ پوری کر کے نا پھر آپ آ جائیں کر لے آئیں پھر ٹھیک ہے آپ اگلے دن جاتے ہیں اچھا اچھا اس میں تو یہ چیز بھی جائیں نا یہ آپ نے کمپلیٹ نہیں کی یا یہ ذرا بس یہ لے آئے نا کر 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 آکے آپ کو آفتے دو آفتے وہ اسی طریقے سے دھوڑاتے ہیں اور یہ یہ روٹین میٹر ہے ایسا کوئی مطلب کوئی ایسی عجوبے کی بات نہیں ہے یہ روٹین میٹر ہے most of the time آپ کو اسی طرح کے لوگ وہ ٹکرتے اور وہ آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں اب جہاں تک بات ہے آئیم ایپ کی آئیم ایپ کے ساتھ ہماری مطلب ایک دم پسیوی ہے اور دم کیسے پسیوی ہے وہ ایسے پسیوی ہے کہ جب وہ انناؤنس کرتے ہیں کہ ہم یہ انسٹالمنٹ آپ کی ریلیس کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر جو باقی دنیا ہے انکلوڈنگ سعودی اریبیا انکلوڈنگ چائنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آئیم ایپ پیسے دے رہا ہے تو پھر ہم آپ کو مزید لون دینے کی پوزیشن میں ہوں گے اگر وہ نہیں دیتے تو ہم بھی آپ کا ٹرسنگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہے فریڈ ہے اس کے اوپر ساری چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہے اور آپ کے جیب میں پیسہ کتنا اس کے اوپر ہوتی ہے اگر آپ خالی جیب میں اور جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار پھر آنے ہیں وہ پھر یہی بات کر رہے ہوتے اور اسی طریقے سے پھر وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ یہ کنڈیشن جو ہے آئیم ایپ ہمیں کہتا ہے اچھا بجلی والا اچھا اب انہوں نے نیب کے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ کنڈیشن لگائی اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو گورننس ہیں وہ بہتر نہیں ہیں بہت ساری مطلب ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ہوتے ہوتے اور ایک بات بڑی کلیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ وہ ناک سے لکیرے کچھوانا وہ کروا رہے ہیں کنڈیشنز ان کی ہوتی ہے سخت میں سنی کہتا کہ ان کی کنڈیشنز سخت نہیں ہوتی لیکن جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں سپیشلی پاکستان جیسا ملک تو پھر وہ کہتے ہیں بیٹھا ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ہم کرتے کیا اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ سے چائنہ بھی آپ سے انکاری ہو جاتا ہے سعودی ریبیا بھی آپ سے انکاری ہو جاتا ہے اور باقی بھی جو لوگ ہیں دبائی ہے خطر ہے وہ تو پھر لازمی سی بات ہے اس کو سعودی ریبیا کو ہی فالو کر رہتے ہیں چائنہ بھی آئی ایم اپ کو پالو کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی ہم اس طریقے ساتھ کو پیسے نہیں دیں گے بھائی اچھا بات ہو رہی ڈیفولٹ سیچویشن کی ڈیفولٹ سیچویشن میں کیوں ہوں اس کی وجہ یہ کہ ہمارے جو فورن ریزروائیٹس ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ پیچھے کی طرف نیچے کی طرف آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کا ریٹ ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے آؤٹ آف کنٹرول میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن کے اندر تقریباً ایک جو ڈالر ہیں وہ پاکستانی روپے کے مقابلے میں دس روپے بڑھنا یعنی اگر میں لازٹ دے کی زشتہ دن کی بات کروں تو اس وقت ڈالر کا ریٹہ تقریباً دو سو تیرہ یا چودار روپے آج ہے دو سو پچیس یا چبیس روپے سے بھی اوپر مارکٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی افرات افری بنی ہوئی ہے لیکن حکومت کے لوگ ہو یا پھر عمران کان صاحب ہو یا اور پارٹی ہو ان کو یہ لگی ہوئے کوئی کہتا ہے میرا بیٹا سی ایم بن جائے کوئی کہتا ہے میرا بائی جو ہے وہ پی ایم بن جائے کوئی کہتا ہے میرا جو بتیجہ وہ منسٹر بن جائے باقی دیکھی جائے گی یار یہ پاکستانی ہے اگر یہ اسی طریقے سے نہیں رہیں گے تو پھر ہم کائیں گے کان سے یہ ایسی سیچویشن کریئٹ کی گئی ہے میں یہ کہوں گا اور نہ یہ ایم ایپ نے کریئٹ کی نہ یہ امریکہ نے کی نہ یہ ازراحیل نے کی نہ یہ ہندوستان نے کی نہ یہ افغانستان نے کی نہیں اور کسی اور نے کی اگر کی تو ہم نے خود کی ہم نے آج تک ان سیونٹی فائیب ایئرز کے اندر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ان چیزوں کا ہم نے کبھی اینڈ بھی کرنا ہے اور ہم نے یہ ادار سے نہ کسی کا گھر چلتا ہے اور نہ ادار سے کسی کا ملک چلتا ہے حمزہ شہباز صاحب کو میاں شہباز صاحب نے انہوں نے سی ایم پنجاب بنوائے یا عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے پارٹیز کے بڑے بڑے ورکر جنہوں نے بڑے سیکریفائسز دی ہیں ان کو آپ کڑے لائن لگاتے ہیں اور کیونکہ آپ کا بیٹا ہے تو وہ سی ایم شپ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی وہ آپ کے بیٹے کے پاس اور پھر کہتے ہیں جی ہم ہارے کے ہیں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو ان کے اوری ڈرامے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو پکڑو اس کو گسیٹو اس کو مارو اس کو ظلیل کرو اس کا پھر یہ کام ہوتا ہے ان کا یہ زندہ ہے وہ بھی کوئی جسے کہتے ہیں میں کیا بتاؤں لیکن وہ بھی انسانیت میں لگتا ہے ایسے ہوتے کہ بنگالہ میں رکھ کے اور پھر اس کے بعد وہاں وہ بھی یہی چکر میں لگیا ہوتے ہیں کہ یار میں نے تو سکور برابر کرنا ہے بھائی جو مرضی ہو جائے حالانکہ جب بھی ہم نے دیکھا عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ترین سڑھ تین سال ان کے ازے پرائم منسٹر اور پاکستان اور اس پرائم منسٹر شپ سے نکلنے کے بعد جو وہ کچھ کر رہی ہیں جو بھرا بھلا جو باتیں انہوں نے مطلب اسٹیلشمنٹ کو کی شاید ہی کبھی کسی نہیں کی کوئی کچھ نہیں کسی کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کہتے الیکشن الیکشن کمیشن جو ہے یہ غددار ہے کبھی کہتے یہ فوج کے فلان جی لوگ جی غددار مطلب کبھی کہتے یہ امریکن کا ساتھ یہ دے رہے ہیں امریکہ کا ساتھ یہ دے رہے ہیں اپنے ملک کا ساتھ ہی نہیں دے رہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انہوں نے تیلیویجن انٹریویوز کے اندر اپنی سپیچز کے اندر کسی جلسے جلوس میں عمران خان نیازی صاحب نے نا دوسری طرف ہمارے جو علی وزیر صاحب ہیں جو بچارے جن کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے کہ ایک تقریر انہوں نے کی تھی اور اس میں شاید آرمی کے حوالے سے انہوں نے کوئی باتیں کی تھی دو سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور ابھی تک کراچی کے لانڈی جیل میں پڑھے نکلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں لیکن دوسری طرف ہمارے عمران خان نیازی صاحب لادلے صاحب ہیں وہ کہتے بھئی مجھے کون پکڑ سکتا میں تو ہوں ہی لادلہ میں تو جو مرضی کسی کو کچھ بھی کہہ دوں جس مرضی کی وہاں بہن کر دوں لیکن نو باڈیز اللاو ٹو کہ مجھے کوئی کچھ کہے آپ جوڈیشری سے لے کے اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے لے کے باقی پارٹیز کے لوگ کوئی ایسا نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی شر سے محفوظ رہا لیکن مجال ہے ہر جگہ سے ان کو ریلیف ملتا ہے ہماری جوڈیشری ہو وہ بھی ریلیف دے رہے ہیں ان کو کبھی آج تک ان کو جو ہے وہ توہین عدالت کا نوٹس نہیں آئے بڑی حیرانگی ہوتی ہے علانکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ کر لیتے ہیں ان کے پاس ایک آتورٹی ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن بڑی بڑی چیزوں کے اوپر نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا علی وزیر صاحب نے دو سال تین سال پہلے ایک تقریر کی اس میں تو وہ بچارے جیل سے نہیں نکر دے عمران خان صاحب لاہور میں اسلام آباد میں کراچی میں پشاور میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ وہ لطاڑ کے نہ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی لڑلا سب سے اچھا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ان کو مطلب جسے کہتا ہے نا کہ چوہ بھی نہیں جاتا کہ یہ اس طریقے سے نا انگلی لگاتا ہے انسان نا کیوں کہ عمران خان نہیں آجی اچھا پھر کہتا ہے جی یہ تو سارے چور ڈاکو فلاڈ ہم کہا اور ایسا ہوا ویسا ہوا میں نے تو ملک ایسے آسمان پہ پہنچا دیا تھا اور یہ ایک مہینے دو مہینوں میں درام کر کے کر دیا اس وقت آہ زرداری صاحب بھی اپنی پارٹی کا سی سی رومیٹی کا اجلاس کر رہے ہیں بولانا بھی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں لیکن اینڈ کسی کو نہیں بتا کیا ہونا کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے افسوس کے ساتھ یہ چیزیں ہو رہے ہیں افسوس کے ساتھ اور عمران خان نیازی اسی چیزوں کے پیچھے پڑھا ہو کہ میں دوبارہ سے پرائم منسٹر بنوں گا اور وہ جو ایک دفعہ آپ لوگو کو یاد ہوگا جلسے میں یوں کیا تھا اس میں وہی حرکتیں آج بھی وہ کر رہے ہیں اپوزیشن میں بیٹھ گئے کہ پھر حکومت میں آوں گا تو تم لوگ کو بتاؤں اور انہوں نے فلانے اتنے سو عرب کہیں اور فلانے اتنے سو عرب کہیں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ کسی کو فکر نہیں ہے ہر کسی کو فکر ہے تو اپنی کرسی کی فکر عوام زلیل ہو رہی ہے خوار ہو رہی ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کانے پینے کی اشیاء جو ہے اتنی مہنگی ہے کہ خریدنا مشکل نہیں نامنکن ہوتا جا رہا ہے لیکن ہر کسی کو اپنی کرسی کی پڑھی ہوئی ہے ہر کسی کو یہ پڑھی ہوئی ہے چودری برادران چودری برادران نہیں کہنا چاہیے جو ان کے چھوٹے چودری صاحب ہیں آہ وہ کیا کر رہے ہیں پرویز الائی صاحب وہ اس چکر میں کہ میں وزیراعالہ پنجاب بن ہوں حمضہ شہباز کو یہ فکر پڑھی ہے کہ یار میں اپنی سی ایم شیف کیسے بچھا ہوں میاں شہباز شریف کو یہ مطلب لالے پڑھے ہوئے کہ یار میری پرائم منسٹر شیف بھی قائم رہے اور میرا بیٹا جو ہے وہ پنجاب میں سی ایم بھی بناتا ہے اچھا مریم نواز صاحبہ میاں نواز شریف صاحب وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں سے آرڈرز جاری کرتے ہیں اور ادھر سے کہتے ہیں کہ یار مطلب آپ لوگوں نے پارٹی کا جو سسٹم ہے اس کو خراب کر دی اس لیے ہم الیکشن سر الیکشن ہارنا جیتنا اس کے پیچھے ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ لارڈلا کچھ بھی کہتا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے میاں صاحب آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی سے سارا کچھ کرتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا لیڈرز یہ نہیں ہوتے آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہیں اور کام کریں اپنی پارٹی کو بیک کریں یہاں پہ لاہور میں بیٹھے اور فیصلے کریں نہ کہ لندن سے آپ جو ہے وہ مطلب جو ہزاروں کلومیٹر رور بیٹھے ہوئے ہیں کیسے کریں گے اگر یہ پاسبل ہوتا تو ساری دنیا میں یہ چیز سارے لوگ یہ کرتے ہیں آپ یہاں پہ پاکستان میں بیٹھیں اب دوسری بات میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب وہ تو تحیات چیرمین اور پتنی پریزیڈنٹ ہے میاں صاحب لیکن دوسری طرف مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب وہ ایک الگ الگ سمتوں میں ڈائریکشنز میں چل رہے ہو تو افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے باقی آپ کی اپنی پارٹی ہے جو آپ کرتے ہیں وہ کریں لیکن کم از کم پاکستان کو مزید تو نہ تباہ ورواد کرنے کی طرف لے کے جائیں جو ہو چکا وہ ہو چکا لیکن آگے تو اٹلی سوچے کہ ہم نے بہتر کیسے کرنا اور مطلب میں یہ کہوں گا کہ عمرہ خان نیازی کو جو ہے وہ پنڈی والے بٹھاتے ہیں یا اسناباد والے بٹھاتے ہیں یا کئی اور والے بٹھاتے ہیں لیکن ان کو بٹھانا پڑے گا اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے چونکہ اس وقت میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہا ہوں کہ جو ڈینجرز ایک ڈینجرز زون میں ہم لوگ موجود ہیں ان نمبر فور تو وہ ایسا نہیں ہے اس کی وجہ مطلب وہ ہے اور اس میں ہم سے جو مطلب ہم سے بھی نیچے جو کنٹریز ہیں اس میں یوکرین ہیں اور یوکرین جنگ کی وجہ سے یقیناً ویسے ان کی اکانومی بہتر رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے ارجنٹینہ ہے اور غالباً تینیزیا ہے اور اس کے بعد فورٹ نمبر پہ ہم ہیں اور اس کی وجہات یہ ہے کہ ہمیں پیسے نہیں دے رہا سیکنڈی یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ریزرف نہیں ہیں تیسری چیزی ہے کہ ہم پاور کرائسز کا شکار ہیں ہماری انڈسٹری ہماری جو ڈومنسٹک نیوزج ہے وہ الگ سے پرابلم میں ہیں اور انفلیشن قابو ہونے کا کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی خیر دیکھتے ہیں کہ اب کب یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں لگتا مجھے نہیں ہے کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے کیونکہ ہر کسی کو اپنی فکر لگی گئی ہے پاکستان کا ہوئی کہتا ہے نا اللہ ہی حافظ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بیسائٹ کیا ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے خیرے نیوے نیوز اپدیت تب تک کے لئے تک کے لئے تک کے ہمارے